دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ ما اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ ما اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کی ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل کیا اے امام محمد رضا نگران شورا نے کیا یوکے میں رضا رضا یوم رضا کی دنیا بھر کے مختلف مقامات پر دھوم سلسلہ عبرتنا خبریں سال نو کی خرافات سے بچئے تہارت کورس کیا کبھی ایسا نام سنا ہے داخلہ لیجے جہلم و بھابڑا پنجاب پاکستان میں نماز جنازہ تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا سجد امام محمد رضا مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں مرشدی اتار پر دور کی بردار ہو سیدی اتارا سیدی اتارا ہزار دیت نامی نشم ہم دمیمامی نشم ہزار دیت نامی نشم ہم دمیمامی نشم ہزار دیت نامی نشم ہم دمیمامی نشم سار دیت زلفان و نا سار دیت زلفان و نا اور زار دیت دیت زارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی کے امام پر جان بیری قربان مرشدی کے امام پر جان میری قربان ہم دمیمامی نا سیدی اتارا سیدی اتارا رزا رزا کے ساتھ استقبال ربع النور کی ہوئی تقرار یوکے میں کس نے کی یہ تقرار نگران مرکزی مجلس شورا حضر مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے برمنگم یوکے میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتما میں ایک تاریخی دن پر ہونے والا دیر تک یاد رہنے والا اجتما کی مختصر جھلکیاں پیش خدمت ہیں تُو نے باطل کو مٹھایا اے امام محمد رزا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رزا بھولو فیض رزا بھولو جاری رہے گا شاہ اللہ جاری رہے گا بھولو فیض رزا رہے گا ساری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا ہشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا ہشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ بھولو ہشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا فیض تک جاری رہا پایا اے امام محمد رزا اے بدرگا اے خدا عطار عاشق کی دعا اے بدرگا اے خدا عطار عاشق کی دعا تجھے پہ ہو رحمت تسایا اے امام احمد رضا فیسے رضا جاری رہے گا انشاء اللہ مرحبا یا مصطفیٰ 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 تو انشاء اللہ آج جو ہمیں رضا منا رہے ہیں اور چند دنوں کے بعد انشاء اللہ جشن بلادت منائیں گے اور آلہ حضرت کے صدقے میں منائیں گے برمنگم کے بنگلے ہول میں یہ سنت و برا اجتماع میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجد دید دین و ملت پروان شمعی رسالت آشی کے ماہ لبوت امام عشق و محبت الحافظ القاری المفتی احمد رضا خان علی رحمت الحنان کے کرس مبارک اس حسلے میں یوں سمجھیں کہ یہ یوم رضا کا یاد رضا کا ذکر رضا کا سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے یوکے میں اور آرازت امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو آج ہم خاص طور پر ذکر خیر ذکر مبارک کر رہے ہیں اور ان کی ادائیں ان کے احکامات ان کی تعلیمات ان کے ارشادات وغیرہ کا آج ہم بالخصوص بیان کرنے کی کوشش کریں گے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی صحب یا نئی ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی اطبع رضا کی اتنا قلام لکھا علیہ السنت سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے کرتے رہے لیکن تمنا کسی ہے لکھتے ہیں سنائے سرکار ہے وظیفہ آقا کی سنا کرنا یہ میرا وظیفہ ہے اور پھر جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کی مدد آپ کے کرم پر جو اعتمال ہے میرے علیہ حضرت کو اے حیاء اپنے کلام کے آخر میں مختے میں لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاہ نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر آقا مجھے آپ کی رحمت سے یہ امید ہے آپ کے رضا کو آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ کا غلام یہ دوزخ کیونے بنے کیسے بن سکتا ہے اور میرے بندہ گھر میں ٹائم دیتے کیا ہو چاہ گھر میں جا کر کیا ٹائم دینا ہے ہیلو ہائی کم آن وچ فلم وچ درما وچ میزی چینل 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 میزی سنگ یہ گھر والوں کے لے کر گناہ بھری تفری گاؤں پہ جانا ہے یہ گھر والوں کو سرٹائن دینا ہے انہیں علم کی عمل کی تقوی کی پریزگاری کی بات کون سکھائے گا قرآن کون سکھائے گا حدیث کون سکھائے سندو تبر عمل کون سکھائے گا اپنے گھر کی اسلامی بینوں کو پردہ کون کرائے گا اپنے بچوں کو گناہ سے کون بچائے گا ہماری ہمارے ماباب کی ساری امت کی مغفرت فرماؤ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو مان فرماؤ یا اللہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرماؤ مدنی کافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرماؤ دعوت اسلامی کے مدنی معحول سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ ہمارے بیماروں کو تندروستی و شفاعت عطا فرماؤ تنگ دست و پریشانوں کی پریشانی دور فرماؤ تنگ دستی دور فرماؤ ہماری آنکھیں تیرے اور تیرے حبیب کی یاد بیتی رہے موسفق جان رحمت بلا کو سلام ہم شمع برز بہی نایت بلا کو سلام ہم وہ رضا جس نے لکھا یہ پیار آ سلام یعنی وہ اعلا حضرت برے لی کے شا جل کی ہر ہر عدا سلط مصطفیٰ جال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جن کا سلط منا منا تے ہے یوم رضا اس امام محل سلط پہ لا خون سلام مجھ 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 ملی ہے عزت عطار کی بدولت چم کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چم کی ہے میری قسمت مبلغ دعوت اسلامی نے رنچو لائن باب المدینہ کراچی پاکستان میں استقبال ماہ میلات کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلام بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازہ مبارک اجتماع کے مناظر ملاحظہ کیجئے ابھی تو انشاءاللہ وہ پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے جس کے شروع ہی میں اعلان ہوتا ہے کہ مبارک ربی النوم شریف کا چاند نظر آ گیا بس کچھ دن کی بات ہے انشاءاللہ عزوجل ہمارے درمیان انشاءاللہ خوشیوں کے دن آج آنگے انشاءاللہ تو الحمد اللہ دعوت اسلامی یہ جو اجتماع ذکر و نات ہوتے ہیں اس میں سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ایسا یہ نہیں کہ صرف ہم نات پڑھ رہے ہیں جھوم رہے ہیں جمع رہے ہیں ساتھ میں الحمد اللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں مدنی ہمیں مصطفی سے پیار ہے پیار ہے یوم رضا دنیا بھر میں کس انداز سے منایا گیا آپ کو دکھاتے ہیں پائیے برکتیں فیضان رضا کی بجایا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیار امام محمد رضا سجد امام محمد رضا دور بادل اور ظلالت حد 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 تاج س گھڑی دور بادل اور زلالت حد میں تاج سے گھڑی تو مجدد پر کے آیا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سجد امام محمد رضا تُو نے بادل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سجد امام محمد رضا سلسلہ عبرت ناق خبریں براہ راست مدنی چینل پر سال نو پر کی جانے والی خرافات سے بچانے کا ایک اہم ترین ذریعہ جس میں ہلاکتوں اور دیگر نقصانات کے حوالے سے رکنے شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عبرت ناق خبروں میں حاضر ہوئے ہیں بینکوک میں نائٹ کلب میں سال نو کا جشن منانے کے دوران آگ لگنے سے چھاسٹھ افراد ہلاک دو سو بائیس زخمی برازیل میں نائٹ کلب میں آتش بازی کے باعث آگ لگنے کا خوفناک واقعہ دو سو پینتالیس افراد ہلاک یہ سال نو کی جشن منا رہے تھے سال نو گزشتہ سال کو الودہ کہہ رہے تھے آنے والے سال کی خوشیاں منا رہے تھے مگر وہ خوشیاں دیکھ نہیں پائے فلپائن میں جشن کے آغاز سے قبلی آگ بھڑک اٹھی ایک سو چھالیس افراد جلس کر زخمی ہو گئے واضح رہے کہ فلپائن میں دو ہزار بارہ میں بھی سال نو کے استقبال کرنے کی تقریبات میں پانچ سو افراد زخمی ہوئے تھے مگر اسے عبرت نہ لی گئی اس کے باوجود بھی وہ تمام چیزیں ہوتی رہیں اور سال دو ہزار تیرہ میں یہ واقعہ پیش آیا لندن اپولو تھیٹر کی چھت گرنے سے تیس افراد ہلاک اسی زخمی جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ امواد جو ہوئیں یہ ٹھیٹر میں ہوئیں اگر ایسے مقام پر کسی کا جانے کا ارادہ آئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ زخمی بھی ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا اللہ کی نافرہ مانی کرتے ہوئے تو کس مقام پر موت آئے گی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری موت زہ نصیب مدینے میں آئے مسجد نووی میں آئے گمبد خضراء کے سائے میں آئے محبوب کے جلووں میں آئے نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو ان کی دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے فیضان سخی سلطان کی روشن مزد میں ہوا روشن روشن تربیتی اجتماع پاک امجدی کابینہ کے ایک ڈیویجن کا جس میں آرکین شورا اور نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو روشن روشن مادنی پھولوں سے نوازا روشن مزد چلتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الحمدللہ عز و جل آج ہمارے باب الاسلام سندھ کی جو ایک کابینہ ہے زمزم نگر حیدر آباد کی پاک امجدی کابینہ اس کا ایک ڈیویجن ہے فیضان سخی سلطان ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اگر اللہ کے ولی سے نسبت والا نام اس ڈیویجن کا ہے بہت بڑا زمزم نگر حیدر آباد کا ایریا اس کے اندر آتا ہے علاقہ اور اس وقت ہم حیدر آباد کا جو ایک معروف تجارتی علاقہ ہے چھوٹکی گٹی اس کی روشن مسجد میں ہیں اور اس ڈیویجن کا آج ایک مختصر سا تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھین یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر امامت کورس کا اختتام اور ایک نئے درجے کا آغاز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا اس موقع پر رکنے شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا دیکھئے اور ملازہ کیجئے سنت کی بہر آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہر آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں ہم نے ایک سو چھبیس دن امامت کورس کے یہاں گزارے میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجاہ ہے کہ وہ امامت کورس ضرور سیکھیں کیونکہ میں بھی الحمدللہ ایک دوکان پہ بیٹھتا تھا کسی نے ہماری اصلاح فرمائی کہ آپ امامت کورس کریں تو الحمدللہ امامت کورس میں کیا روحانیت ملتی ہے یہ آپ آ کر دیکھیں میرا تعلق فیضان مرشد سے میں آرمی سے ریٹائیڈ ہوں الحمدللہ عز و جل باب مدینہ کراچی فیضان مدینہ میں امامت کورس کرنے کا شرف آسل ہوا ہے اور اس میں الحمدللہ عز و جل نماز تحجد اشراق و چاشت کے لئے پابندی سے اٹھنا الحمدللہ عز و جل جس طرح جہاں آ کر میں نے جو کچھ سیکھا ہے دین کے بارے میں اسنی معلومات نہ تھی تحارت یعنی پاکیزگی صفائی دین مطین کا گویا نصف اس بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لئے تحارت کورس کا آغاز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیئے انتہائی اہم تحارت کورس میں داخلہ لیجئے سیکھئے اور دوسروں کو سکھائیے میٹو میٹو سائیب اور مدنی چینل کے ناظرین مسلمانوں اور غیر مسلمین میں ایک تو واضح ترین فرق اسلام کا ہے اسی طرح غیر مسلمین میں سے بعض صفائی کا احتمام ضرور کرتے ہیں ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں لباس کے اچھے ہونے کی سوچ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھے لباس ستھرے لباس پہننے کی سوچ تو غیر مسلمین میں ہوتی ہے مگر طہارت کا احتمام غیر مسلمین میں نہیں ہوتا طہارت ظاہری صفائی ہی کو نہیں کہتے طہارت کے کچھ احکام شریعت متحرہ نے بیان کی ہیں اور ان احکام کی روشنی میں پتا چلے گا کہ ہم نے طہارت حاصل بھی کیے یا نہیں یعنی کوئی شخص شریعت متحرہ کی روشنی میں پاک ہے یا نہیں یہ باتیں احکام شریعت سے معلوم ہوتی ہیں جہاں طہارت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو پیشے نظر رہے طہارت عمومی طور پر پانی سے حاصل کی جاتی ہے بارش کے پانی سے وضو جائز ہوتا ہے دوسری چیز اس کے اندر جب چشمہ بن جاتا ہے تو یہ چشمے کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اسی طرح برف جمی ہو اور اس کا جو پانی نکلے اس پانی سے بھی وضو ہو جاتا ہے ندی نالے دریائی پانی کوئیں وغیرہ سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے پنجاب پاکستان میں پاک بغدادی کابینہ کے رکنے کابینہ کے والد کے جنازے میں مبلغ دعوت اسلامی رکنے شورا نے شرکت فرمائی جبکہ نگران پاک غزالی کابینات نے بھابڑا پنجاب پاکستان میں نماز جنازہ میں شرکت کی جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا اسلامی بھائیوں نے دھاکہ بنگلہ دیش میں حضرت مولانا ادریس رضوی صاحب دامد برکاتم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سرہا ہم کو اعطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اعطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے شو بس سے وابستہ افراد کو دیئے مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں شو بس سے وابستہ افراد نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے حضرت علی فرمارے کہ جو نیکی کی تلاش میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہے اور جو گناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جہنم اس کی تلاش میں ہے اسی ماں خال میں ادنہ کو آلہ کردیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کردیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کردیا دیکھو مدنی حلقے مدنی قافلوں کی تیاری کے سلسلے میں اجمیری کابینہ چکوال پنجاب پاکستان اور ہند کے بڑے شہر بمبائی میں ہوئے آپ بھی دیکھئے آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر مدنی چاہل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے